اسلام علیکم ویورسو بہت سارے جو ہمارے ویورس ہیں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے سوال کیا ہے کہ جو نیشنل سیونگ کا بہبود سیونگ سیٹیفیکیٹ ہے اگر ہم لوگ اس کے اندر دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں مہانہ اور صدانہ کی بنیاد پہ کتنا منافع دیا جائے گا پلس اس کے اندر کون کون سا جو بندہ ہے وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر مکمل معلومات فرام کی جائیں گی بہبود سیونگ سیونگ سیٹیفیکیٹ کے اوپر اگر آپ لوگ نیشنل سیونگ کے بہبود سیونگ 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 کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گی اسلام علیکم میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسنس ویڈ علی یوٹیوب چینل تو آپ لوگ کو یہ تو علم ہوگا کہ نیشنل سیونگ کا بہبود سیونگ 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 سی اور ویڈیوز کو اور جو معذور ہیں ان لوگوں کو انویسمنٹ کے مواقع فرام کرتا ہے اور ایک اچھا خاصا پروفٹ آپ لوگوں کو دیتا ہے تو پہلی سبت سوال یہ ہو گیا کہ کون کون اس کے اندر انویس کر سکتے ہیں ایک ہے جی ویڈیو یعنی بیوہ جو کہ جس کا خامد مر چکا ہے دوسرا آج آتا ہے جی کہہ لیں کہ ایٹ اولڈ ایجز یا کوئی سینئر سیٹیزن جن کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال سے اوپر ہو تو وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا وہ انسان جو کہ پیداشی معذور ہے اور اس کے آئیڈی کارڈ کے اوپر ایک علیدہ سے سائن بنا ہوتا ہے وہ ہر جو بندہ پیداشی معذور ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سائن دی جاتا ہے تو اگر وہ سائن اس کے اوپر موجود ہے تو وہ بھی اس کے اندر جائے وہ انویسمنٹ کر سکتا ہے یہ ایک دس سال کی سکیم ہے یعنی کہ جب بھی کوئی انسان اس کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے تو وہ انویسمنٹ دس سال کی ہوتی ہے اس سے کم یا زیادہ کی نہیں ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایک لاکھ روپے فار ایگزیمپل تو کم مزد کم آپ کو دس سال کے لیے وہ انویسمنٹ کرنا ہوگی آگے چل کے اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ وقت سے پہلے پیسے لنکلوانا چاہیں تو اس پر کیا جا وہ طریقہ کا رائج ہوتا ہے تو یہ جو انویسمنٹ ہوتی اس کے اوپر جو آپ کو منافع یہ بینک دیتا ہے جو سوری بینک کہہ رہا ہوں یہ ایک قومی بچت مرکز ہے اس کو بینک نہیں ہم لوگ کہہ سکتے تو اس کے اوپر جو آپ کو پرافٹ ملتا ہے وہ مہانہ کی بنیاد پر ملتا ہے یعنی کہ جو آپ نے انویسمنٹ کی ہوگی ہر ماہ آپ کو اس کا پرافٹ دے دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ جی اس کے اندر انویسٹ کون کر سکتا ہے وہ ہم لوگ آگئی آپ کو بتا چکے ہیں کون کون انویسمنٹ کر سکتا ہے اور اس کی جو انویسمنٹ کی لیمٹ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو کم از کم پانچ ہزار پے کی انویسمنٹ ہے اس کے اوپر میکسیمم کیجئے جی پچاس لاکھ روپے یعنی کہ ایک انسان اس سیٹیفیکیٹ کے اندر میکسیمم پچاس لاکھ روپے انویسمنٹ کر سکتا ہے اگر آپ جائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں وہ اکٹھے بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی جو انویسمنٹ کی لیمٹ ہے وہ پچاس پانچ ملین سے بڑھا کے دس ملین کر دی جاتی ہے یعنی کہ ایک کروڑ روپے اب میں نے جو ابھی پہلے آپ کو بتایتا ہے کہ جی اگر آپ لوگ وقت سے پہلے پیسے نکلواتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا نقصان ہوگا اس بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر انویسمنٹ لکھا ہے مسال لے لیتے ہیں جی اگر آپ لوگوں نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے اگر آپ لوگ نے ایک سال بعد ہی اپنا جو پیسے نکلوانے چاہیے اگر ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے تو آپ کو اس کے اوپر ایک پرسنٹ کی کٹوٹی ہوگی یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر ایک ہزار روپے دینا ہوگا اگر آپ لوگ دو سال بعد نکلواتے ہیں تو پھر آپ کو زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر ساڑھے ساتھ سو روپے آپ کو کٹوٹی ہوگی اسی طرح تین سال بعد نکلواتے ہیں تو پھر پانچ سو روپے اور اگر آپ لوگ چار سال بعد نکلواتے ہیں تو دھائی سو روپے ہوگی چار سال کے بعد اگر آپ لوگ نکلواتے ہیں یعنی پانچ چھ ساتھ جب بھی نکلواتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی اضافی پیسے نہیں دینے پڑیں گے آپ کی جتنی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو واپس کر دی جائے گی اور نیچے آجاتا ہے جی ٹیکس اینڈز کا یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پہ اس سرٹیفیکیٹ کو یہ برطری حاصل ہے کہ یہ باقی بینکس کو کاٹتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سے کسی قسم کا کوئی ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کوئی آپ سے زکاعت وغیرہ نہیں لی جاتی ہے جتنا آپ کو منافع ملے گا وہ سیدھا سیدھا آپ کے ہینڈ آور کر دیا جائے گا آپ کو دے دیا جائے گا اس میں سے ایک روپیہ ٹیکس کی بعد میں نہیں کاٹا جائے گا اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بیبود سیفنگ سرٹیفیکیٹ باقی بینک سے بہت زیادہ آگے ہے اب یہاں پہ ان کے پرافٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں ان کو نکال لیتا ہوں یہ ایک پوری لسٹ موجود ہے جب سے اس سرٹیفیکیٹ کا آگاز کیا گیا تھا تب سے لے کے اب تک جتنے بھی اس کی پرافٹ کی ہسٹری ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ابھی ریسیڈلی ان کے پرافٹ کو تھوڑا سا کم کیا گیا یعنی کہ آپ کو پہلے ایک لاکھ کے اوپر جو مہانہ منافع مل رہا تھا وہ گیارہ سو اسی روپے تھا لیکن اس میں اب بیس روپے کی کم ہی کی گئی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو منافع مل رہا ہے ایک لاکھ کے اوپر تیرہ اشاریہ بانوے پرٹرنٹ کے حساب سے دیا جا رہا اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا یہ ایک لاکھ کے اوپر پر ایئر کا منافع آپ کو بتایا جاتا ہے اب فار ایگزمپل آپ میں سے کوئی انسان دس لاکھ روپے انیویس کرتا ہے تو اس کا منافع ہم لوگ نکالتے ہیں تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ کے حساب سے یہ جو ہمارے پاس منافع ہے یہ ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو روپے کا منافع ہے یہ یاد رکھئے گا یہ دس لاکھ کے اوپر ایک سال کا منافع ہے دس لاکھ کے اوپر سال بعد آپ کو اتنا منافع دے گا اگر آپ لوگ مہانہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صرف بارہ پر تقسیم کر دیں گے تو آپ کا مہانہ کا منافع جائے گا دس لاکھ کے اوپر گیارہ ہزار چھ سو روپے اور یہ وہ منافع ہوگا اس کے اوپر ایک روپےہ ٹیکس بھی نہیں کٹے گا سیدھا سیدھا آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اب یہ منافع جو آپ کو مہانہ نظر آ رہا ہے یہ دس لاکھ کے اوپر ہے اگر آپ کی انویسمنٹ ہے پچاس لاکھ روپے جو کہ ایک سنگل بندہ میکسیمم اس سارٹیفیکیٹ کے اندر کر سکتا ہے انویسمنٹ تو ہم اس کو ضرب دے لیں گے پانچ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس دس لاکھ کا جو پرافٹ ہے مہانہ کا وہ آ چکے ہے ضرب پانچ دیں گے تو ہمارے پاس اٹھاون ہزار پر یعنی کہ پچاس لاکھ کے اوپر بیبود سیونگ سیٹیفیکیٹ کے اوپر مہانہ کا جو منافع بنتا ہے وہ بنتا ہے اٹھاون ہزار روپے اگر ہم اس کو ضرب بارہ دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا سلانہ کا منافع چھ لاکھ چھانمے ہزار روپے پچاس لاکھ کے اوپر اور اگر آپ لوگ جائنٹ اکاؤنٹ ہولٹر ہوں گے تو ضرب دو کریں گے تو جو اگر آپ کی انویسمنٹ ہو جائے گی ایک کروڑ پر تو آپ کو سلانہ کی بنیاد پر تیرہ لاکھ بانوے ہزار روپے کا منافع دیا جائے گا اور اگر آپ لوگ جائنٹ اکاؤنٹ ہولٹر ہیں اس کو تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا ایک لاکھ سولہ ہزار روپے منافع بنے گا ایک کروڑ کے اوپر سو میں نے آپ کو تمام تفصیلات فرام کر دی ہیں پچھلے دیندر جیمہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شہر احسود میں کچھ اضافہ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک کی جو پرافیٹ ریٹس ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا بھی جو پرافیٹ ریٹس ہونے کے چانسز ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو تمام تار انفارمیشن جہاں وہ مل چکی ہوں گی کہ بیبورت سیونگ سیٹیفکیٹ کیا بلا ہے اور اس کے اندر کون کون انویسمنٹ کر سکتا ہے کم سے کم انویسمنٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے اور اس کا پرافیٹ آپ کو منتلی دیا جاتا ہے یا سلانہ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پونچ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو بزنس ویدالی کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ